اسلام علیکم ناظرین جوید اکبال کی چھوڑی سی رپورٹ اس میں ماہرین کیا کہتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں کرپشن منی لانڈرنگ دو بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا خاتمہ کیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا پاکستان میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے اس حوالے سے جانتے ہیں ماہرین کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہمارے آج کے دور کا ایک نصور ہے جو کہ ملکی معیشت کو دیمہ کی طرح کھا رہا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے منی لانڈرنگ کی وہ کرپشن جس کو اپنے پیسے کو سیو کرنے کے لیے سرکاری افسران کاروباری لوگ اور دیگر جو لوگ جرائی میں ملوث ہیں وہ منی لانڈرنگ کے جو اوچھے اتھکنڈے ہیں ان کو اپنی بلیک منی کو پار کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اسی وجہ سے ملک کے اندر سے کیپٹل کا انخلابی ہوتا ہے ڈالر کی قیمت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور ملکی معیشت کو انتہائی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں کافی اقتامات کی ہے انٹی منی لانڈرنگ ایک بنا ہے دہشت گردی کے حوالے سے سٹیٹ بینک نے چیزوں کو کافی کنٹرول کرنے کے کوشش کی ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو فیملی ریلیٹیوز ہیں گفٹ کے اوپر پندرہ فیصر ٹیکس آئیت کیا گیا ہے تاکہ جو بلیک منی ہے وہ منی لانڈرنگ کے طریقوں کے تحت پارک نہ ہو سکے منی لانڈرنگ کا رونا ہماری عوام کے ساتھ گورنمنٹ بھی رو رہی ہے لیکن منی لانڈرنگ کو پکڑنے کے لیے حکومت کے بعد اس وقت کوئی ایسی گدر سنگی نہیں ہے کہ جو لانڈرنگ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ریبرٹ کروایا جا سکے ہاں اس کا سلوشن ڈونڈے جا سکتے ہیں اور جو بیسٹ اور پوسیبل سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جن لوگوں نے پیسہ غلط طریقے سے کمائیا یا صحیح طریقے سے کمائیا اب وہ ان کی میند کا ہے وہ کسی طرح بھی گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے گورنمنٹ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو کوئی امنیسٹی ایسی دے کہ بھائی کسی کے پاس بلیک منی ہے یا وائٹ ہے وہ اس کو اٹھائے یا ملکوں سے باہر سے واپس لائے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سمیشن دے دے اس کی اس سے کیا ہوگا کہ فوری طور کے اوپر ملک میں ریزرز زیادہ ہو جائیں گے جس سے ہم بہانی لاسکتے ہیں ملک کے کرزوں کو اتارنے میں اور ملک کو چلانے کے لیے منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیسے جو ہوں illegitimate ہیں یا untext پیسے ہیں ان کو text پیسے کی shape دینے کے لیے یا legitimate کرنے کے لیے آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور لانڈری کا مطلب سمپلی یہ ہے تو اس کو ذرا دھلائی شلائی کر کے ساپس اترا کرتے ہیں تو منی لانڈرنگ میں جو پیسہ باہر کے ملکوں سے ریمیٹنسیز فورن ٹی ٹی جو ہے ٹیلیکس ٹرانسفر کے ذریعے پیسے منگوائے جاتے ہیں سیکشن ایک سو گیارہ چار اے انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک شک ہے جس کے تحت اس کو ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے کہ آپ ایک کروڑ پہ اگر سالانہ باہر کے ملک سے کسی سے بھی منگوانے چاہے وہ کوئی exchange company ہو یا کوئی بھی صاحب باہر کے ملک سے آپ کو پیسے پاکستان میں پرپر بینکنگ چینل ریمیٹ کر دیں تو وہ پیسے جو ہیں وہ بینک سے وہ فورن کرنسی بینکسی انکیشمنٹ ہونے کی صورت میں وہ taxation جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی نہیں ہوگی پاکستان میں منی لانڈرنگ اور corruption ایک ایسا ناسور بن چکی ہے جو کہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی پاکستان کی economy پر impact کر رہی ہے اگر ہم ایک احتاط میں اندازے کے مطابق دیکھیں تو پچھلی ایک دہائی سے تقریباً دس سال سے جو پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ تقریباً دس ارب ڈالر کے قریب ہے جبکہ جو پاکستان کا مجموعی قرض ہے وہ نائنٹی فائی ورب ڈالر ہے اگر ہم اس کا دیکھا جائے تو پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے تین ارب ڈالر کی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں کچھ ایسے انیشیٹیو لے ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کے آئے جس کو اس چیز کو رکا جا سکے یہ جو منی لانڈرنگ ہے نا یہ بہت بڑا بہت بڑا ناصور ہے یہ اس نے اس ملک کو کھوکلا کر دیا ہے اداروں کو تباہ کر دیا اور سب سے بڑا ناصور یہ ہے کہ اس نے ہماری محشت کو تباہ کر دیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں جو دو ہزار پندرہ کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا سیونٹی سیون ستتر جالی بینک اکاؤنٹس تھے اب ان جالی بینک اکاؤنٹس کے اندر ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو ٹاپ منیجمنٹ آصف علی زرداری صاحب ہو گئے ہیں ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحب ہیں اب وہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اور اس کے بعد ابھی دیکھ لیں ابھی بھی نکل رہے ہیں اس میں وہ فالودے والا کا اکاؤنٹ ہے اس میں وہ ایک طالب علم کا اکاؤنٹ نکلے ہیں اس میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں پشاور میں سات اکاؤنٹ نکلائے ہیں تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ادارے بھی اس میں شامل ہیں یہ ایسے کوئی اکیلا آدمی نہیں کر رہے ہیں اور اس سے سب سے بڑا جو اس میں ملووس لوگ ہیں وہ یہ منی چینجرز ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن اتنے بڑے سکینڈل ہیں یہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی اکاؤنومی کو تباہ کر دیا ہے بلکہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں پاکستان کا نام گریے لسٹ میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس کے صدے باب کے لیے نہ صرف گورنمنٹ کو اور ایسے ادارے جو اس میں ملووس ہیں ایف آئی اے اور بینکنگ سیکٹر ان کی سمت کو اور ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے مہرین کا کہنا ہے کرپشن منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے لیے اقتصابی داروں سے سیاسی تسلط کو ختم کرنے کے ساتھ انویسٹیگیشن افسران کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے پروگرام ٹیکس اور عوام کیمرامن رانے بلال کے ساتھ جوید اکبال بٹی لاہور جی فیصل اکبال خواجہ صاحب آپ نے رپورٹ بھی دیکھی مہرین کا کہنا ہے تو منی لانڈرنگ اس کی اصل میں ڈیفنیشن کیا ہے منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے بسیکلی جب ہم منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کو انگلیش میں تو ہم کہتے ہیں illegal trafficking of money across the borders اور اگر اسے میں آسان لینگویج میں آپ کو بتاؤں تو ملک سے ذرہ مبادلہ باہر بیٹنے کا غیر قانونی طریقہ غیر قانونی طریقے میں ہونڈی حوالہ یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور آپ نے ریسنٹ پاس میں بھی یہ سنا ہوگا کہ لانچوں کے ذریعے پاکستان سے ڈالر کی فلائٹ ہوئی اور دوسرے ملکوں میں بسیکلی منی لانڈرنگ ایک concept ہے جو کہ کرائم کا اور illegal پیسے کی protection ہے پوری دنیا میں safe heavens ہیں جہاں پہ آپ اپنا غیر قانونی پیسہ لے جاگے پارک کرتے ہیں اور وہ آپ کو یہ security دیتے ہیں کہ آپ کا جو یہ پیسے کا ڈیلیمہ ہے یہ جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہوا ہے یہ آپ کسی دنیا کے دوسرے ملک کو وہ بتائیں گے نہیں اب جب سے بہت سارے ممالک اس چیز کے signatory بن گئے ہیں کہ اپنے information کا exchange کرنا ہے تب سے یہ money laundering ایک surface پہ آگیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ money laundering صدیوں سے ہو رہی ہے مطلب across the border جب امریکہ بھی اتنا develop نہیں تھا یا UK بھی اتنا develop نہیں تھا تو وہاں پہ بھی لوگ جو اپنا illegal پیسہ تھا وہ ملک سے باہر کہی نہ کہی دوسرے safe heaven میں جاگے پارک کرتے تھے تاکہ اس کا کسی کو پتا نہ چلے لیکن جب سے ہمارے ملک کے معاشی علاق خراب ہوئے اس ڈالر کی فلائٹ کی وجہ سے تو اب یہ ہمارا ایک ڈیلیمہ بن گیا ہے national ڈیلیمہ بن گیا ہے کہ ہمیں اس کی فلائٹ کو روکنا بھی ہے کر بھی کرنا ہے اور اس پہ ہمیں تمام طرح وہ قانونی راستے اختیار کرنے پڑیں گے جس سے ہم فی ٹی ایف والوں کو بھی سیٹسفائی کر سکیں آپ کو پتا ہوگا recently پاکستان کو انہوں نے grey list میں ڈالتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں money laundering ہوتی ہے اور وہ جو پیسہ ہے وہ terrorist financing کے لیے use ہوتا ہے لیکن یہ سارا کا سارا میرے اپنے جو expert opinion میں بہت کم ہے very very meager part of the total money laundering پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے اندر آنے والا ڈالر نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے جو پاکستان سے ڈالر پاکستان کا پیسہ جو بار جاتے ہیں باہر جا رہا ہے جو لوگ یہاں پہ اپنے income conceal کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں ہونے دیتے اور اس income کو پھر باہر کے ملکوں میں لجا گے different assets میں پارک کر دیتے ہیں خواہد صاحب یہ جو money laundering ہوتی ہے بینکوں کو ذریعہ ہوتی ہے stock exchange کے ذریعہ ہوتی ہے ہونڈی کے ذریعہ ہوتی ہے حوالہ جات کے ذریعہ ہوتی ہے یا کسی کو ہائر کیا جاتا ہے جس طرح آیا نے لکھا case بہت اہم تھا money laundering کے حوالے سے دیکھیں جو conventional طریقہ ہے وہ تو ہونڈی ہے ہونڈی اور حوالہ non conventional طریقوں میں یہ launch کے ذریعہ پیسہ باہر بیجنا یہ جیسے جس ایکٹرس کا آپ نے ذکر کیا ہے ایان علی ان کا جو case surface پہ آیا تھا کہ کسی کو protocol لگوا دینا ائرپورٹ پہ اور وہ اپنا bag لے کے مول سے باہر چلے گئے دیکھیں پوری دنیا میں ذرہ مبادلہ جو باہر سے آرہا ہے اس کو welcome کیا جاتا ہے جو ملک سے باہر جا رہا ہے جو اس کو روکنا ہماری ائرپورٹ security force کا کام ہے یہاں یہ civil aviation والوں کا کام ہے جیسے اس case میں ایان علی کو انسپیکٹر صاحب تھے فائی کے جنہوں نے گرفتار کیا اللہ انہیں خلیقے رحمت کرے اس کو اپنی جان دے کہ جان سوڑانی پڑی بعد میں ان کو اپنی جان دینی پڑی ملک کی خدمت کرتے ہوئے دیکھیں money laundering ایک crime کا نام ہے جی 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 کہلیں یا اس کی ایک definition ابھی recently آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے پڑھا تھا تو اس میں tax ویان کو بھی وہ کہتے ہیں یہ money laundering جی جی ٹکس ویان ہمارے ملک میں زیادہ تنگ صاحب 500 روپے کی ہائے صاحب نے بنیادی طور پر مارے موضوع سے متعلق بات کی یہ money laundering کی جب تک آپ historic background discuss نہیں کریں گے تب تک آپ کے ناظرین کو ایک understanding develop نہیں ہوگی جتنے بھی دنیا میں یو بی صاحب ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے جب ترقی پذیر ممالک سے corruption کا پیسہ نار خموش رہتے ہیں تو بنیادی طور پر اگر آپ اس کا historic background دیکھیں تو جو beneficial countries تھے وہ خموش رہے عام طور پر وہ ترقی یافتہ ممالک تھے یہاں اس کے قریب کے ممالک تھے اور یہاں جہاں ٹیکس کا سسٹم نہیں ہے وہ ممالک تھے مارے پروس میں اب جب ان ممالک کو پتا چلا کہ اس پیسے کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جس طرح سے ہر میڈیسن آپ کو وقتی طور پر فائدہ پہنچ آتی ہے اور لونگ رن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اب جب دو تین ڈیکٹ گزرنے کے بعد اس نے اپنے سائیڈ ایفیکٹ دکھانے شروع کی ہے اور وہاں سائیٹیز میں بھی یہ کلر آنا شروع اس کے بعد یہ کلر بنا تو انہوں نے اس پر بہن شروع کیا بلکہ انہوں نے جو ترقی پذیر ممالک ہیں پاکستان یا ادھر کنٹریز ہیں ان کے اوپر پھر سٹینڈرز بھی فکس کیے اور ان کے اوپر پھر پروسیجرز اور سوپی بھی فکس کیے اور ان کی منیٹرنگ بھی شروع کی ایکچولی یہ جو سمگلنگ کا ٹیکس وین کا نارکاٹکس کا ڈرگز کا اور ٹیررزم میں استعمال ہونے والا پیسہ جب بھی گہر قانونی طریقے سے ترسیل ہوتا ہے تو وہ ایکانومی ضرور سفر کرتی ہے اب جب تک تو ان کو فائدے تھے اس وقت تک انہیں سمجھ نہیں آئی تو اب جس وقت ان کے پہنچ جلے تو انہوں نے پھر اس کو جرائم قرار دیا آپ دیکھئے کہ پاکستان کی اسٹری یہاں پہ انٹی منی لانڈرنگ میں کبھی کسی کو سزائی نہیں ہوئی مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اس کا جواب جاتے ہیں یہ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین شیخ ایسان اور ایمان صاحب منی لانڈرنگ اس کا صدد باپ کس طرح ممکن ہے اور جو ہمارے منسٹری آف لائے اس کا کیا کردار اس پہ ہونا چاہیے یہ اس تک تعلق ہے انٹی منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے یہ کام یہ سوچ لیا جائے کہ جس نے بھی کرنا اس نے سر پر کفل باندھ کرنا اس کو ملکی مفاد عزیز رکھ کے باقی سب چیزیں پیچھے رکھنی ہوگی اور لوگوں کے خلاف کرنا ہوگا اپنے سارے تعلقات اپنے سارے مفادات ایک طرف کر کے ملکی مفادات رکھ کے اس کو نافذ کرنا پڑے گا اور جب تک یہ چیز نہیں آئے گی اس پر عمل درامت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز ہیں جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں جو ایک بڑا سورس جو ہے وہ کیش ٹرانسپر ہے اور کیش ٹرانسپر میں ایک آدمی لے کے پیسہ جا رہا ہے عورت جا رہی ہے لوگ ایسے جا رہے ہیں کیریئر ورک کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کے کیسز تک ان کے سورس تک ابھی تک پہنچا نہیں گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا کیسز پینڈنگ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ چیزیں جو ہے جس میں عدالتوں کو بھی عوام کو بھی حکومت کو بھی سب کو بھی مل کر کام کرنا پڑے گا تب یہ رکھ سکتا ہے شیخ صاحب پاکستانی کی تاریخ میں پہلے دفعہ شور منی لانڈنگ پڑھا پہلے تو حکومتی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی جو اس کو پر اواز اٹھائی جاتی حکومتی پالیسی ایسی ہے نا جی کہ یہ اس میں مفادات جو ہیں وہ لوگوں کے یہاں سے بیجنے والوں کے مد نظر رکھے گئے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا گیا اور جس ملک میں وہ جا رہے ہیں پیسے وہ ان کو بخشی قبول کر رہے ہیں ان کی اکانومی ہمارے جو اڑ کے پیسہ جا رہا ہے ان کی اکانومی اس پر رن کر لی اور وہ بڑے خوش ہیں جس حد تک ہم پر انگلیاں اٹھانے والی ہے اگر وہ اس کو چیک کریں ان کو آنے نہ دیں چونکہ ابھی تک جو امریکہ نے بھی بمشکل سویٹزر لینڈ پر اپنی رسٹکشنز لگا اس کو کہا کہ پیسہ ہمارے ملک کا دو اور وہ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہوا یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنے کے لیے بڑی حمت اور حوصلہ چاہیے یہ ہے اور وہ کرنے میں جب ہم آر محسوس کہ امریکہ نے ایک پورا لا بنایا سویٹزر لینڈ سے پیسہ لینے کے لیے ان پر رسٹکشن لگائی اور پھر کچھ ان تک ایکسیس دے دی ہے وہ پاکستان کو سویٹزر لینڈ ایکسیس دے گا جو ہم ان کے موتاج ہیں ہم ان کے دویلپ کنٹ ہماری جو منسٹری آف لا ہے اس کے پاس اتنی ایسیس ہے وہ جو بھار جو منیل آنڈر کا پیسہ گیا اس کو واپس لاسکتی ہے منسٹری آف لا جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے جی جی تو قانون نے ایسا بنایا جا جس کے ذریعے وہ منسٹری آف لا کو اسوسییٹ کیا گیا میں نے وہ پہلے بھی ارز کیا جی کہ یہ جو کمیٹی ہے جو اس میں منیل آنڈر انٹی منیل آنڈنگ میں جو کمیٹی ہے اس میں منسٹری آف لا بھی شامل ہے لیکن میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ ابھی تک کسی کا کوئی ایسے منٹس یا ان کی گیدرنگ یا ان کا کٹھا ہونا کس جگہ کوئی ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ سارے کٹھے مل کے بیٹھے ہیں ان کو کٹھا کیا جا آخر ان سب کو ان پلینڈ پیسہ جا رہا ہے اور ان پلینڈ پیسہ آ رہا ہے جو کہ پیسہ پاکستان جو باہر جاتا ہے لیکن یہ ہمارے پاکستان اور دوسرے ممالک میں منیل آنڈرنگ جو کوانین ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا قانون دوسرے ممالک سے بہتر ہے دوسرے ممالک سے قانون کی بہتری کی ہے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا پیسہ جو فلائی باہر کر کے جاتا ہے انہوں نے ملک کو اتنا سیف کیا ہوا ہے کہ وہ آدمی جو پیسہ وہاں رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ بائی سائیڈ جو چلتا ہے اس ملک میں ایسی فضاء پیدا کی جائے کہ وہ باہر بیجے نہ پیسہ جائے نہ اب جو ملک جو پیسہ وصول کر رہے ہیں ان سے پیسہ ان کے سٹیبلیٹی ہے ایکنومک سٹیبلیٹی ہے سوشلی پلٹیکلی معاشی 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 معاشرتی طور پر پاکستان بیجنا پسند ہی نہیں کرتا اگر وہ آتا ہے تو وہ ایک پورے شیخ صاحب ہمارے جو ادارے ہیں انویسٹکیشن کرنے والے مانے لانڈرنگ کے کیا ان کو تحفظ نہیں ملتا حکومت کی طرف سے یا وہ خوف زیادہ ہوتا ہے جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا ایان علی کے کیس میں انویسٹکیشن کرنے والے ادارے وہ جو افسر تھا اس کو اپنی جان دینی پڑی کیا وجہات ہیں یا یہ جان بوجھ کے ہمارے عمل درامدنی ہوتا ہے سب چیزیں اکٹھی کریں آپ ایک یہ چیز ہے اس جو ایک آدمی نے جان دے دی ہے اس کا حکومتی لیول پر اس کی کوئی ریکیگنیشن نہیں کی گئی یا تو اسے ہم ایوارڈ دیتے بھئی ایک آدمی نے اس طرح اپنی جان کو دین دے کے اس نے ملک کے لیے کام کیا ہے وہ بیچارہ آج ہم ادھر ڈسکسٹ کر رہے ہیں کبھی کسی میڈیا میں کسی جگہ اس آدمی کو بطور ہیرو اس کا نام نہیں لیا گا اس ائرپورٹ پر کم از کم اس کی فوٹو ہی لگا دیں کہ ایک آدمی کی ہیرو تھا جو اس نے اتنا بڑا قوم کے لیے کام کیا ہے یہ دیکھیں اس آدمی کو تو اس کی خاندان ہی خوفزدہ ہوگا اس کو اون کرنے سے اور مجرم بھی چھوٹ گیا بائیزت بری ہو گیا خواجہ صاحب منی لانڈرنگ جیسا ہمارا ٹوپک ہے لیکن حکومتی پالیسی اس وقت جو منی لانڈرنگ ٹھیک ہے ان کا نارا ہے کڑا ہے اتصاب کوئی نارو نہیں اور صاحب کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن معاشی طور پر اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہ آئی ایم ایفز کردانی لے رہے تھے تو معاشی پالیسی کیا ہوں گی ان کی سب سے پہلے تو ہمیں جو سٹیپس لینے قانون تو مجود ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے ایمپلیمنٹیشن کے لیے بسیکلی ایک رول روڈ میپ بننا چاہیے ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو اس کی ایمپلیمنٹیشن کو منیٹر کر رہی ہو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ملکی سطح پہ اس منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جتنا پیسہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے اور جتنا بینکوں سے نکلتا ہے ایک فارم منسلک کرنا پڑے گا ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ جس میں نظر آ رہا ہو کہ یہ پیسے کا استعمال کیا کیا جا رہا ہے فار ایکزیمپل ابھی ہم اومنی گروپ کی بات کرتے ہیں یہیں پہ آجیت روک جاتے ہیں اس کو قانون کیسے بنانا چاہیے اومنی گروپ سے جب یہ پیسہ نکلا اگر وہاں پہ ایک فارم منسلک ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو آپ کو کم از کم اس پیسے کی فلائٹ کا روٹ پتا چل جاتا کہ پیسہ ان اکاؤنٹوں سے کہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان فارمز کی ریگولر مانیٹرنگ کے لیے ایک علیدہ ادارہ ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں انٹی منی لانڈرنگ ایک کے تحت بنایا جانا چاہیے ایک بیوروکریسی سیپریٹ ایک سیٹ اپ موجود ہونا چاہیے جو اس منی لانڈرنگ کو پاکستان سے روکے اور اس کو ایکسیس دینی چاہیے فوری طور پہ تمام بینک اکاؤنٹس کی اس کو ایکسیس دینی چاہیے فوری طور پہ تمام سرمایے کا ترسیل ہو رہی ہے سرمایے کی آمد خواجہ صاحب منی ڈیلر ہیں جو آج تک ان خون کو نہیں پوچھا گیا میں بہن بات کرنے لگوں میرا چھوٹا بھائی عمر اقبال وہ سٹاک ایکسچینج میں خود یہ کرنسی کا کام کرتا رہے دیکھیں قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ جو منی ڈیلر ہے نا اس نے ریگولر آڈٹ کرانا ہے سٹیٹ بینک اور اس آڈٹ میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے وہ فارم جس میں پیسہ جو منی ایکسچینجر ریسیف کر رہے ہیں اور جو ترسیل کر رہے ہیں اس دونوں کی تفصیل وہ مجود ہے لیکن کوئی اس کا آڈٹ نہیں کرتا کوئی اس کا آڈٹ نہیں کرتا اس کی کلاسک مثال خنانی اینڈ کالیا کا کیس ہے جو کراچی والے تھے ان میں سے ایک پارٹنر نے خودکشی کر لی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے کہ ایک چیز سرفیس بھی آگی تھی جب ان کا آڈٹ ہوا تھا یہ نوازشیف دور میں جو پچھلے دور میں منی ایکسچینجر انہوں نے پکڑے تھے ان میں سے ایک وہ خنانی اینڈ کالیا والا کیس بھی تھا اگر آپ بول گئے تو وہ بڑا بڑا ٹی وی پہ چلا تھا اب مجھے یاد نہیں ہے ان میں سے کس پارٹنر نے وہ کراچی میں اپنے آفیس کی بلڈنگ سے چھلانگ بار کے خودکشی کر لی تھی بیسک قانون تو مجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کا جو ہے وہ جب آپ امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو لوگ پکڑے جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ کہ آپ کے گئے جی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار آپ ملک سے جو پیسہ لانچ کے ذریعے باہر جا رہا ہے وہ لانچ پاکستانی سمندر میں ہی ہوتی ہے نا اور پاکستانی نیوی اور کوسٹل گارڈز اس کو سیف کرے ہیں پھر وہ لانچ کیوں نہیں پکڑی جاتی سوال یہ ہے وہ لانچ کیوں نہیں پکڑی جاتی جس میں صرف ڈالر بھرے ہوئے ہیں میں اخباروں میں تصویریں دیکھتا ہوں اس کمرے سے بڑی بڑی لانچیں ہیں ڈالروں سے بھری ہوئی یار یہ مارے نیوی والے کوسٹل گارڈ والے اندھیں ہیں انہیں نظر نہیں آتا کہ ڈالر جا رہا ہے وہ کیوں نہیں روکتے بیسکلی قانون میں کوئی خلاف نہیں ہے ابھی جو آپ نے سوال پوچھا نا صاحب سے کہ ہمارا قانون اچھا ہے کہ باہر کا ہمارا قانون مکمل ہے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے یاد رکھے قانون اچھا برا نہیں ہوتا قانون یا مکمل ہوتا یا نا مکمل ہوتا قانون پر عمل درامت سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے نا قانون مکمل ہے قانون مکمل ہے ٹھیک ہے اب روکنا کس نے امپلیمنٹیشن کرنے مانی لانڈرنگ اصل ٹائم کام ہے آخر میں ہم تضاویج دیتے ہیں مانی لانڈرنگ چلو جو ہو چکی وہ تو ہو چکی لیکن ہم وقتی طور پر اس کو روک تو سکتے ہیں اس کا صدب آپ تو کر سکتے ہیں حکومت کے پاس کیا آپشن ہے صدب آپ کے والے سے آپ کا کوئیسن ہے ایکشولی مانی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے یہ دو طریقوں سے پیدا ہوتا ہے پہلا جیسے ہم نے آپ سے ارز کر دیا میرے پینلسٹ نے بھی کہ یہ کرائم کا پیسہ ہے اور دوسرا اس کا سورس ہے ٹیکس اویین جو تو کرائم کا پیسہ ہے وہ تو سٹیٹ کے ادارے کرائم کو روکیں گے وہ ایلیمنٹ ایٹومیٹکلی کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا اب رہے گے ٹیکس لاؤس ٹیکس لاؤس میں جو ہے اس میں بہتری اور اس کو ہمارے گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق بزنس مین کے اوپر اس کی ایبیلٹی کے مطابق رسپونسیبیلٹی یہ ایک بڑا فنڈیمنٹل ڈاکٹرین ہے ہم یہاں بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک ہمارے جو ٹیکس لاؤس ہیں اور ایف بی آر کا کردار اگر ٹیکس لاؤس ایسے بنے جس میں بزنس مین اپنی پوری ٹرانزیکشن کو ریپورٹ کرے اور اس کو ایک لور ریٹ ٹیکس کے اوپر اپنی پوری انکم دکھانے کی اور ٹرانزیکشن دکھانے کی اجازت اور صولت بھی سر ہو تو پھر وہ بزنس مین کا جو ٹیکس اوین والا پیسہ ہے چھوٹا مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اس کا جواب جاتے ہیں یہ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا شیخ رحمانو صاحب سر آپ جوڈیشل میمبر بھی رہے ہیں ایپلٹ ریبونل میں آپ قانون کو جانتی ہیں یہ انٹی منی لانڈرنگ کا قانون کب بنا اور پاکستان کا جو قانون ہے منی لانڈرنگ کا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہے جسے منی لانڈرنگ کو رکھا جا سکے یہ سب سے بڑی بات ہے قانون پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک will ہونی جائیے اس پر بلا خوف و خطر اس پر عمل درامت کا ایک سٹرانگ جو ہے بڑا مضبوط حوصلہ اور حمد ہونی جائیے اس میں اس ڈریکشن میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا اس کو امپلیمنٹیشن قانون بنائے دوہزار دس میں لانڈرنگ ایک بنیا ہے دوہزار سترہ میں اسے امنڈ بھی کیا گیا ہے لیکن ان پر جو کما حق کو ہو اس پر جیسے عمل درامت ہونا تھا اس پر ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں بنی جو ان کے تحت جو کامیٹی بنی ہے جو انہوں نے آگے پرسیڈ کرنا تھا کبھی ان کے منٹس نہ کوئی میٹنگ کوئی پریس میں آئی ہے کبھی آج تک نہیں آئی ہے یہ بڑا پاکستان میں کون سے ایسے ادارے ہیں جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اس پہ منیٹرنگ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے دو ادارے مختص کی ہیں کومنٹ نے اپنے ایک میں ایک ہے نیپ اور ایک ایف آئی ہے یہ دونوں ادارے سیڈ بینک اپ بھی ہے نا وہ فنانشن ان کا اس کے پارٹسپیشن ہے اس میں ان کے جو کومنٹی بنی ہے اس کا گورنر ایکس افیشو اپنے عودے کی وجہ سے اس کا امپلیمنٹیشن میں ہے لیکن ایز اٹس ان کو رول جو دیا گیا ہے وہ ایسے ہے کہ ان کو فال رول دو ہزار دو میں انہوں نے کیا جو بینک کی حد تک ایسے انسائٹ پاکستان بھی انہوں نے منی ٹرانسفر پر بینک منیجرز کو آتھرائز کیا انسٹرکشن دی ہدایات دی کہ وہ جو سبسٹینشل اماؤنٹ ٹرانسفر کرے اس سے اس کا سپورٹنگ ڈاکومنٹس لے اگر اس نے سیلا پراپرٹی کی ہے اس کے بارے میں وہ ڈاکومنٹ لے کے اس کی منی ٹرانسفر کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں اس پیسز پر انہوں نے کئی چیزیں پکڑی بھی ہیں انکم ٹیکس کے حوالے آئی آر ایس کو بھی انلینڈ ریونیو کو بھی دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں یہ اس آدمی نے اتنے پیسے فانس سے فلان جگہ بھیجے ہیں اس کا مطلب اس نے پراپرٹی لیا یا جو کچھ بھی ہے ایسے کیسز میں انہوں نے ان کو مدد دی ہے ایسے سارے پروسس میں لیکن ابھی بھی اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی اور اس پر عمل درامت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ان اداروں کو جو لکھے گئے ہیں ایکٹ میں ان کو فال کیا جائے اور ان پر ایک بڑے حالانکہ لکھا گیا تھا کہ جب یہ ایکٹ آئے گا اس کے تین مہینے کے اندر یہ کومیٹی یہ جو بن گئی ہے یہ اپنا لیکن ابھی تک کونہ پریس میں شیخ صاحب ہمارے ایک ٹرنڈ بھی ایم ملک میں جو باہر دوسرے ممالک کہتے ہیں جو لیل لانڈرنگ کا پیسہ پاکستار میں ان کے آتا ہے وہ دشت کردی کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ درست بات ہے یہ کھا گیا چیز ہے کہ یہ کنڈوئٹ بنا ہے کنڈوئٹ بریج بنا ہوا ہے جو راستے بنے ہوئے ہیں جو یہاں سے پیسے لے کے جا رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اس میں کچھ ابھی تک حکومتی پالیسیا کسٹم ڈیوٹیز ویرینس ہے جو لوگ ایک بینک جیسے آپ نے ابھی سوال میرے محترم کلیگ سے کیا تھا کہ منی لانڈرنگ میں بینکس بینکس ایسے ہیں جی کہ یہاں اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ جو ہے بڑا عرصے سے چل رہی ہے جس میں ایکسپورٹر جو ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ انڈر انوائس کر دیتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ پیسے جو ہے باقی پیسے وہ مجھے باہر کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے یہ اس طرح کر کے انہوں نے اور اسی طرح جو پرچیز کیے جا رہا ہے انپورٹ ہو رہی ہے اس کی ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو پیسے آؤٹسائیڈ بینکنگ چینلز پی کھیے جا رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جس پر حکومت کو چاہیے اپنی اوورال ساری پالیسیز کو کسٹم ڈیوٹیز کو اپنی فارن ٹریڈز کو لوکا ایمپورٹس کو ایکسپورٹ کو بڑا ویجیلنٹلی وارچ کریں لانڈرنگ اس کا صدب آپ کس طرح ممکن ہے اگر بزنس مین کو پوری ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت ہو ایف بی آر کوانی فسیلیٹیشن پروائیڈ کریں لوگوں نے اپنی پوری انکم دکھائی ہو تو پھر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بینکنگ چینلز سے اپنا پیسہ ضرورت کے تحت بائل جانے کے لیے جو ٹیکس لوز ہیں وہ بھی اس وقت ایک بڑا ایمپورٹنٹ سورس ہے منی لانڈرنگ کا چونکہ لوگوں نے اپنا پورا والیم دکھایا نہیں ہوتا وہ جو اپنے سرپلس انٹیکسٹ پیسہ ہے اس کو پھر منی لانڈرنگ کے علاوہ باہر بیجنے کی دوسری آپشن کوئی نہیں تو اگر ٹیکس لوز میں تھوڑی سی بہتری لائی جائے تو میری امید ہے کہ یہ کافی حد تک جو انٹی منی لانڈرنگ کا مینس سے کم ہو سکتا ہے شیخ صاحب آپ اس جیوڈیشل سسٹم میں رہے ہیں ٹیکس لوز کو جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس لوز میں کوئی بہتری کی ضرورت ہے منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے ٹیکس لوز میں جیسے زائد عثیق صاحب نے کہا ہے کہ جو ریٹ آف ٹیکس ہے اسے ریشنلائز کے جائے بہت زیادہ ٹیکس ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ لوگوں پر ٹیکس ہے آمدن کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ ہر آدمی کی کس طرح ضروریات پوری ہو سکتی ہیں کتنی ضرورت ہے اس کو پیسے کی منیمم اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد وہ ٹیکس کریں رہے گئے یہ ہے کہ ہر آدمی سے ٹیکس تو لیا جا رہا ہے کالنگ کارڈ ہے ٹیلی فون کارڈ ہیں موبائل سے جو آدمی کو یوز کرتا ہے وہ ریڈی والا ہے یا کھیتوں میں بیٹھا ہوا آدمی ہیں جو حل چلا رہا ہے سب ٹیکس تو انکم ٹیکس لیکن اس کی یوٹیلائزیشن اور ٹرانسپیرنٹ اور لوگوں کو ہماری ایڈمیسٹریشن کو اور جو جو حکومت چلا رہے ہیں فنکشنریز آف دی گورنمنٹ جو حکومت چلا رہے ہیں انہیں سادی اختیار کرنے پڑے گی انہیں اپنے وسائل پر اناثار کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی وسائل تو چیک صاحب بہت ہے اپنے وسائل میں اپنے ضروریات پوری کریں جو ہماری ایڈمیسٹریشن جب یہ ٹیکس پیئر کو پتا چلے گا کہ اس کا پیسہ ایک صحیح جگہ پر صرف ہو جا رہا ہے تو وہ بھی از خود آگے آئے گا پڑے گا لیکن یہ کاروں پر اپنے آلی شان ملات پر اگر یہ اس طرح حکومت جو ہے خرچ کرتے رہے گے تو لوگ پیسہ نہیں دیں گے لوگ جو کہیں گے کہ جی نہ ان کو اسپطال کی سہولت ہے نہ ان کو اس تعلیم کی سہولت ہے نہ ان کو اس جان و مال کا تحفظ ہے جب یہ ساری چیزیں حکومت پر فرض ہیں اور یہ لوگ ان کو شور کریں اپنا پختہ ارادہ کر لیں حکومت کے یہ چیزیں میں نے ہر صورت اس ملک میں کرائم نہیں ہونے دینا جو بھی ہے اس پر ایک سخت عمل درامت ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وزیر کا بیٹا ہے اس نے دو پولس حلکاروں کو پکڑ لیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو پکڑنے والے کو اٹھا کے لے دیا جائے اس طرح کا نہیں کریں گا بلا بلات میز بلات تفریق یہ ہر آدمی کے لیے ایک جیسا قانون نافذ ہو خواجہ صاحب ایک منٹہ مالے پاس دو سو چودہ سی کے حوالے سمادر عزت صاحب کے بیانہ آ رہے ہیں ایف بی آئر بھی سچو پہنچ میں ہے کس طرح اس کو پیا جائے اب دو سو چودہ سی کا جو سیکشن ہے اس کے اوپر جو ریکمینڈیشنز اس وقت ٹروس ٹیبل پہ چلنی ہے ساری ان کو بسیکلی فائنلائز کٹ میں جو دونوں طرف سے پروبلمز ہیں وہ ہے لیک آف کمیونکیشن جب تک ٹیکس بار اس کے عددہ دار اور ٹیکس کنسلٹنٹس اور باقی لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ایف بی آر کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے تب تک اس پہ ایک مروجہ لائے عمل نہیں بن سکتا تو بیسیکلی میری تجویز یہ ہے کہ سٹیک اولڈرز کی اور ایف بی آر کا ایک بیسیکلی پینل جس طرح مجھے خبر آئی ہے آج میرے بات ہوئی ہے وہ فکس ٹیکس لگانا چاہتے ہیں دیکھیں بات سنیں وہ فکس ٹیکس جو جو ہے نا آڈٹ ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے سکیم دی تھی اسی طرح کی ایک سکیم وہ ادھر بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ حل نہیں ہے دیکھیں نا لوگ جب تک سٹیک اولڈرز سے سیپٹ نہیں کریں گے جب تک اس کو اس کے بارے سٹیک اولڈرز کی نشاہرے ضروری ہے ہمارے ملکہ جو حضاء صاحب کی بات آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے ملکہ سلوشن ہے سینسز بنائے جو کہ ہمارے میسیس کو اکسیپٹیبل ہو تاکہ اس ملک میں سارے رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں رول آف لاؤ اصل میں امپلیمنٹ ہو جائے تو کلیکٹیو وزنم کا جو پرنسپل ہے وہ اختیار کرنا چاہیے حکومت کی بنیت کرپشن کے خلاف ہمارے عدالتیں بھی اب چاہتی ہیں کرپشن کے خلاف قدم اٹھایا جائے آپ اس میں یہ بھی چاہتی ہیں زائد بھائی نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جب منیمم ٹیکس لگا تھا ہمارے سینئر بٹھے ہیں حکومت نے تمام بڑے ایکسپورٹرز کو ساتھ بٹھایا تھا میاں منشاہ صاحب میاں ساکے بلائی صاحب یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کو ساتھ بٹھا گئے تو یہ منیمم ٹیکس ایٹی سی ایٹی ڈبل سی تب اس پہ الہی کارٹن کی ججمنٹ بھی جب آئی تو وہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تھا اور آج بھی لوگ منیمم ٹیکس دے رہی ہیں اب بھی جو کوئی سٹیک لینا پڑے گا وہ اسی طرح تمام ٹیک ہولڈرز کی مشاورت اس میں ضروری ہے زیادہ دیگ ساہب آپ کو بہت شکریہ فیصل عقبال خواجد صاحب آپ کا شکریہ شیخ احسان رحمان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین اگر پروگام تک کے لیے افصلہ یہ بھی کوئی جز دیجئے اگر پروگرام میں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں ٹیسٹ کے والے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا ای میل نمبر فون نمبر سکرین پر موجود ہے ہمیں آپ پوال کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اللہ حافظ